جو چیز پیش کی جاتی تھی اور مجھے اس کا فخر ہے کہ یہ محاذ میرے سفرد کیا گیا تھا سن 38 کے دور کے طلوع اسلام کو دیکھئے پورا دور اسی نزا سے بھرا پڑا ہے کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے اتنی بات ہی وہاں سمجانی تھی اور وہ مخالفت کرتے تھے ہندو بھی کہتا تھا کہ نہیں یہ مذہب ہے انگریز بھی کہتا تھا یہ مذہب ہے نیشنالیس علما بھی کہتے تھے یہ مذہب ہے مذہب کی یہاں تمہیں آزادی حاصل ہے اس لئے یہ مطالبہ تمہارا جو ہے یہ اسلام کا مطالبہ ہو نہیں سکتا یہ بات تھی اور ادھر سے کہا جاتا تھا کہ یہ نہ سیاست ہے ہماری نہ معاشی مسئلہ ہے نہ ہندو کی تنگ نظری ہے نہ قائد عظم کی آنانیت ہے یہ ہمارے دین کا تقاضہ ہے اب غور کیجئے اس باب کے اوپر تو بارحال برسوں سے میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ دین کا تقاضہ کیوں ہے کام از کام ایک آیت تو لے لیجئے جو قرآن کریم نے خود بتایا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمُنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّوَالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ چوبیس بٹا پچپن سورہ نور کی پچپن آئیت خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم میں سے جو بھی ایمان اور عمال سالحہ کا بابند ہوگا ہم اسے اس دنیا میں سلطنت مملکت حکومت عطا کریں گے جیسا کہ اس سے پیش تر ایسی قوموں کو ہم نے عطا کی ایمان اور عمال سالحہ کا لازمی نتیجہ سمرہ نتائج نتیجہ وہ ایک مملکت کا قیام بتایا ہے خدا نے وعدہ کیا ہے یہ قانون خدا بندی ہے کہ یہ دیں گے چلیے مملکت اور سلطنت تو دنیا میں قریب قریب ہر قوم کو ملتی ہے ملتی چلی آ رہی ہے ابھی موجود ہے اس کی خصوصیت کیا ہوگی کہا یہ اس لئے ہم دیں گے وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّا ذِرْتَدَا لَهُمْ تاکہ اس کی وجہ سے ان کا دین متمکن ہو جائے اسٹیبلش ہو جائے دین ان کا تو دین کے تمکن کے لیے تو یہ مملکت کی ضرورت قرآن نے خود بتا دی خدا نے وعدہ کر لیا ہے یہ دین کے تمکن سے کیا ہوگا پہلی چیز تو یہ ہوگی وَلَا يُبَدْدِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ آمِنًا خوف نہیں رہے گا کسی قسم قائنے آمن سے بدل جائے گا اگلی چیز يَعْبُدُونَ النِّي وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صرف میرے آقام کی اطاعت کریں کسی انسان کے سامنے سر نہ جھپائیں لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَةُ اور میرے آقام کے ساتھ کسی انسان کا کوئی حکم نہ ملائیں کہ یہ شرک ہے ان مقاصد کے لئے قرآن نے کہا کہ ہم ایمان اور عمال صالح کے نتیجے میں ایک حکومت اور ایک مملکت اطاعت کریں گے تاکہ دین کا تمکن ہو جائے اب یہ جو کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکاعت وغیرہ اس کے لئے تو اپنی مملکت کی ضرورت نہیں ہے یہ تو جس قسم کی بھی کوئی حکومت ہو وہ اس کی اجازت دے تو وہاں ادا ہو سکتے ہیں پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے اس کے متعلق یہ تو آپ کا مذہب ہے نا جو یہ کہہ رہا ہے کسی حالت میں بھی ہوں محکومیت میں بھی ہوں غلامی میں بھی ہوں وہاں بھی یہ کچھ کیا جا سکتا ہے قرآن نے تو یہ بتایا ہی نہیں کہ غلامی کی حالت میں بھی اسلام کی اوپر پابند رہا جا سکتا ہے سنئے یہ نماز روزہ کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے اللہزین امکناہم فی الارد اقام صلاة وآتب الزقات وعمر بالمعروف ونہوان المنک کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہمیں ہم انہیں حکومت عطا کریں گے تمکن عطا کریں گے پھر یہ اس قابل ہو جائیں گے کہ صلاة کی اقامت اور زقاة کی ایتا اقامت سلاة اور ایتا زقاة یہ اس وقت کر سکیں گے جب ان کی اپنی حکومت ہوگی اور وہ مستاقم حکومت ہوگی تمکن ہوگا عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہی تو فریضہ ہے اسلام مملکت کا جن چیزوں کو خدا نے کہا ہے کہ کرو وہ کرنا جن سے کہا ہے کہ مت کرو ان سے رکنا خود بھی رکنا دوسروں کو بھی رکنا کہا یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جب ان کی اپنی مملکت ہوگی تو غور فرمایا عزیزہ نے مانا آپ نے کہ دین کا تقاضہ کیا تھا یہ اتنی اہم چیز تھی کہ جس جگہ اس انداز سے دین متمکن ہو یا نظام قائم ہو جائے خداوندی نظام جسے ہم کہتے ہیں قرآنی نظام جسے کہتے ہیں مدینے میں حضور تشریف لے گئے تو وہاں یہ نظام قائم ہوا مسلمان اور جگہ بھی تھے بالخصوص مکہ میں مسلمان موجود تھے آپ غور کیجئے کہ اس دور کے مسلمان وہی جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ مکہ میں بھی تھے قرآن نے حکم دیا یہ کہ چونکہ اب ایک جگہ نظام قائم ہو گیا ہے اس صورت میں مکہ کے مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ وہاں غیر اسلامی نظام کے اندر زندگی بسر کریں ان پہ حجرت کرنا فرض قرار دے دیا فرض ہی نہیں قرار دیا ایمان کی شرط قرار دے دیا کہا وہاں رہتے ہوئے وہاں وہ نمازے بھی پڑھتے تھے سخاط جیسے کہتے ہیں وہ بھی دیتے ہوں گے اور حاج تو وہاں بیت اللہ موجود تھا دن راز کر سکتے تھے وہاں کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اس صورت میں دین کے پیرا ہو سکتے ہو کہ جہاں دین کا نظام قائم ہو گیا ہے حجرت کر کے سب کو چھوڑ کے وہاں آؤ اگر نہیں آگے تو تمہارا شمار ایمان والوں میں نہیں ہو سکتا یہ کہتے ہیں کسی قسم کی حکومت ہو کسی قسم کا نظام ہو اس کے اندر نماز روزہ ادا کرتے رہیے تو پھر وہ اسلام کا تقاضی پورا ہو جاتا ہے پوچھئے کہ یہ تو نماز روزہ ادا کر رہے تھے اس دور میں تھے ان کے متعلق یہ حکم کیوں ہوتی ہے کہا گیا ہے مدینہ کے مسلمانوں سے کہ اگر یہ بلا عذر نہ آئیں یہاں اور وہیں رہ جائیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ فرق ہے غیر اسلامی نظام کی اندر نماز روزہ کے پابند ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس غلط فہمی میں رکھنا کہ ہم اسلام کے پابند ہیں اسلام کی پابندی اسی صورت میں ہے کہ خورا کے قوانین کو نافذ کرنے کی قوت موجود ہوا اپنے ہاتھ میں یہ قانون کی حکمرانی ہے یہ محض عبادات اور پرستش کی بات نہیں ہے یہ محض عقائد کی بات نہیں ہے یہ ایک نظام مملکت ہے کہہ کے لئے تاکہ دنیا میں انسان کسی انسان کا غلام اور محکوم نہ رہے صرف خدا کے احکام کا محکوم رہے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ حکومت کی قوت اور اقتدار کی ضرورت ہوگی یہ تھی عزیزہ نے منساری لڑائی صدر اول میں اسی کا نام اسلام تھا کچھ عرصے تک یہ اسلام رہا دین کی شکل میں اس کے بعد ملوکیت آگئی یعنی قوت کے زور پر حکومت قائم ہوئی ایمان اور عمال صالح کے نتیجے میں نہیں امت کے مشورے سے نہیں قوت کے زور پر وہ قائم ہوئی سیکلرزم آگئی یعنی سیاست آگئی بادشاہوں کے ہاتھ میں سلاتین کے ہاتھ میں اور وہ جسے اب مذہب کہا جاتا ہے نماز روزہ حاجزتات طلاق نقا یہ سارے مسائل جو تھے انہوں نے دے دیئے علماء کے ہاتھ میں یہ ڈوالزم یہ سنویت جو تھی اس دور میں یہ آئی مذہب الگ ہو گیا اسلام مملکت اور سلطنت الگ ہو گئی اور یہ چیز ہزار برس سے چلی آ رہی تھی ساری دنیا میں یہی انداز تھا اسلام کا اور مسلمانوں کا اور یہ دین نہیں تھا ہماری خوشبختی تھی کہ ہمارے دور میں ایک ایسا مرد بسیدت والا پیدا ہوا کہ جس نے قرآن کریم کے مطالعہ سے یہ نکتہ اخذ کیا کہ یہ اسلام نہیں ہے جو رائے چلا آ رہا ہے ہزار برس سے اسلام وہ ہوگا جو اپنی آزاد مملکت میں قرآن کی حکمرانی سے قائم کیا جائے گا علامہ اقبال نے ان کے ذہن میں پیغام میں تو یہ بات پہلے سے چلی آ رہی تھی لیکن آخر العمر انہوں نے 1930 میں الاباد کے مقام پر مسلم لیگ کیے مسلم لیگ کے سالانہ ازلاس کی صدر کی حصیت سے اپنا خطبہ پیش کیا عزیز آن امان ہمارے اسلامی لٹریچر میں علامہ کے اس خطبے کو بڑی اہمیت حاصل ہے انہوں نے بڑی سراحت سے دلائل سے اصناد سے اس میں یہ بتایا ہے کہ اسلام مذہب نہیں اسلام